اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز دو چار دن قبل جو ہے ایک بات سامنے آئی تھی جس کے بارے میں آپ تمام حضرات جو ہے سباقف ہیں حضرت طبیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لیسنس اور ان کے تاریخی واقعات کو سلیبرز سے یعنی ٹیکس بک سے کتابوں سے ہٹا دیے جانے والی بات جو ہے سامنے آئی تھی جیسے ہی یہ چیز سامنے آتی ہے ہمیں یعنی آپ کی آواز ٹیم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ابھی سیاسی گرمیاں ابریں گی جو سیاستدان حضرت طبیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کے بارے میں بہت سارے دعوے کرتے تھے ان سے محبت کے اور خود حضرت طبیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ڈریس پہن کر کے اپنی اوٹ بینک جو جمعتے تھے واپس سے پھر اوٹ بینک کی یا پھر حقیقت میں حضرت طبیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے شاید انہیں محبت ہے یا نہیں اس بات کا پیمانہ واپس سے گرم ہوگا ہمیں اندازہ تھا لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا ہم بڑے ہی حیرت گیز رہے کے شاید کچھ جوابی جو ہے کمنٹس آئیں یا ٹوئٹس آئیں یا میڈیا میں کچھ سٹیٹمنٹس آئیں لیکن بس ایک خاموشی نظر آتی رہی ہمارے ساتھ اب اس وقت منصور صاحب موجود ہیں جنہوں نے خود اکیلے ہی جو ہے مکمل کام کیا اور سرکار نے جو ہے اس کو اس فیصلے کو روک دیا کہ سلیبرز جو عرضی طور سے ہٹنے والے تھے ابھی وہ اس فیصلے پر پابندی لگ گئی ہے مطلب پر اس پر سٹی آؤٹ رہے تو آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات سر جو لوگ میں سیدھے سیدھے یہی سوال کروں گا جو سیاسی لوگ جو لیڈرز حضرت قلطان شہید رحمد علیہ کو ایک اور بینک سمجھ کر ان کے چاہنے والوں کو ان کی جذوات سے کھیل کر کے جو اور بینک کلٹ کرتے ہیں کیا انہیں نہیں چاہیئے تھا کہ اس وقت وہ آواز اٹھائیں جی اسلام علیکم آپ جانتے ہیں ہیں الحمدللہ آج اس دور میں ایسی حالت سے عید گزر رہی ہے مکہ منورہ میں حج کے لیے حج کے لیے لیمیٹیڈ لوگوں کو سویسٹسٹنس کی تحت عید منائی جا رہی ہیں بہت سارے لوگ ساری دنیا سے حج کے لیے روانی ہونا تھا لیکن اس بار نہیں ہو پائے آئے اللہ کی مرضی ہے آپ تمام کو میری طرف سے اور تمام آپ کی آواز کی سبسکرائبرز اور ویورز کو تہہ دل سے یہ دلزرحہ کی مبارک باتی میری اور سے اور ویس ور فیملی وافنس ٹیٹ اور تمام تحریک خدا داد کے خلو سے دل سے مبارک باتی پیش کرتا ہوں جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید کا ایتحاس کو لے کر جیسے لیسنس کی سبجیکٹ کے لیے گورمنٹ کی طرف سے ایک منوی اور ایک میڈیا میں اچھل گیا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے لیسنس کو نکال دیا گیا ہے میں نے بھی بہت سبر کر کے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ بہت بڑے بڑے لیڈر جو حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام پر روٹیاں سیکھتے ہیں جہاں پہ ان کا کردار ان کی پہچان نہیں ہوتی حضرت کے بڑے بڑے جلسے کر کر ان کا پہچان ہوتی ہے خیر یہ اپنی جگہ صحیح ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید کوئی نام کے محتاج نہیں ہے ساری ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں ان کا نام ہے لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ اتنے لیڈر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے بھی میڈیا سٹیٹمنٹس دے سکتے تھے آپ ایم ایل ایز ہیں ایم ایل سیز ہیں راج سباہ ہیں آپ کے اپنے لیڈر ہیڈز پر گورنمنٹ کو پریزیر آئیز ٹیمز کریٹ کر کر سر وہ تو بہت دور آہ ٹیوٹر پر ایک ٹیوڈ بھی نہیں نظر آیا گیا دیکھیں ان کو شرمندی آنا چاہیے جس قوم کے اندر یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں جس قوم کی لیڈر اگر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو اگر کرنا کرنا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ کرنی ہی پائیں ان کی میں سمجھتا ہوں ان کی طاقت نہیں ہے کیونکہ ان کے ہائی کمانڈز کو یہ گریوی ہو چکے ہیں ابھی معاول پر میں چاہتا ہوں کہ ایسے سیاستدانوں پر ٹیپو سلطانچیب کی جھوٹی محبت کی دعوے کرنے والوں کا اندازہ نہ لیں ان کا ساتھ ابھی چھوڑے ان کی سچائیہ بھی پہچانے عوام آپ نہ اپوزیشن میں ہیں نہ سرکار میں ہیں اس کے باوجود جو ہے آپ نے جو دباؤ بنایا ہے اس سے اسٹے لے کر آئے تو یہ کہاں سے کس طرح سے ممکن ہو پایا اس کی وضاحت ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے اس لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے علمدار کے لوگوں سے کننکشن ہونا بہت ضروری ہے جیسے یہ میں نے سنا تو میں نے اپنی تحقیق لی جو لیسن کمیٹی کے ممبرز اور ان کے چیئرمین جو ہوتے ہیں ان سے میں نے راببتہ فون پہ کیا اور ان کو میں نے پرسنالی ملاقات بھی کی کہ یہ لیسن کمیٹی جو ہوتی ہے کانسٹیوشن کے تحت ہے اتحاس اتحاس کوئی اتحاس کو کہیں بھی مٹا نہیں سکتا کیونکہ یہ اتحاس جب تک ہندوستان ڈیموکرٹک ہے ڈیموکرٹک تک یہ رہے گا اگر کہیں بھی اتحاس اگر ہٹانا ہو یا معمولی سا بھی ایک الفاظ ایڈٹ کرنا ہو تو پہلے وہ کیابینٹ سیشن میں آتا ہے کیابینٹ سیشن کے بعد جو ایڈوکیشن منسٹرز ہوتے ان کے پاس اپروال جاتا ہے اس سے پہلے ٹیکس بک کمیٹی اس کو سکوٹنائز کرتی ہے اس کے بعد چیف منسٹر ٹیبل پر جاتا ہے اس کے بعد گورنر کا اپروال ہونے کے بعد اس کو اپروف کیا جاتا ہے اس کے باوجود کسی پبلک کی اپجیکشن نہ ہو نا اس کے اندر کیابینٹ سیشن ہوئی نا اس میں سی ایم ڈسکوشن ہوا نا اس میں گورنر ہوا یہ ایک ڈسکوشن بس تھی کہ تیس پرسنٹ کا سلے پر جو ہوگا جیسے حضرت ٹیپو سلطان جی نواب حیدر علی صاحب ہمارے حضور اکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبجیکٹ جیسس کریس کا ایک سبجیکٹ اور تمام جتنے فریڈم فائٹرز ہیں جیسے کہ رانی چطر چننمہ لکشمی بھائی ان تمام کا شارٹ کیا جائے کر کے بٹ میڈیا نے بہت سارا ہیلائٹ کر دیا اور کچھ بے خوف لوگ صرف ٹیپو سلطان کا سبجیکٹ کی ہٹا دے رہے کر کے بولے جبکہ سکس چینٹ میں بھی ہے اید چینٹ میں بھی ہے نائن چینٹ بھی ہے بس اس سلوبرز کو تھٹی پرسنٹ ریڈیوز کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن الحمدلہ ہماری بات کرنے کے بات میں نے پریجرز ایسے دالے گورنمنٹ کے پر پیٹیشنز ہم نے فائل کیا مور دن تری تہوزن سوشل میڈیا پیٹیشنز ہوئے سوشل میڈیا ایکٹس ہوئے اور میڈیا کے تحت پریجر ہونے کے بات ہماری پہلی تنظیم میمرانڈم بیش کر کر الحمدللہ اس کو روک ٹوک لگا کر اس ڈسکرشن کو ابھی تک ہولڈ ہے اس ڈسکرشن نہیں آئے گا کیونکہ پینڈیمک ہے کووڈ ہے سرکار بھی اس کو سمجھتی ہے پبلک بھی اس کو سمجھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس کو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی روک کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاس اتحاس رہے گا اتحاس بدلے گا نہیں کوئی بدلے یا بدلہ ہے کتابوں کے تحت سلطنت خدادات کی تاریخ سوٹ انڈیا کی تاریخ بنا ٹیپو سلطان نہ شروع ہو سکتی ہے نہ اس چیز کو ختم کر سکتی ہے ایک اور سوال بھی تھا ابھی شاید کچھ سیاستدام اس بات کا دعویٰ کریں کہ جو سرکار ہیں جو ان کے حالات اس سے خدر نہیں ہیں کہ سرکار پر دباؤ بنا سکیں کیونکہ اپوزیشن ہوتی ہی سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے اگر یہ پھر بھی کوئی بہانہ کریں اس وقت کا کیا جس وقت ان کی سرکار تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے علام سے فانڈیشنز اور تحقیقی ادارے قائم کرنے کی بات سامنے آئی تھی لیکن اس وقت وہی سرکاریں تھی تب بھی یہ کام جو ہے صرف خیالوں میں گم ہو کر رہ گیا تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں بی جے پی آ آج دوسرے جو سرکاریں بنی ہیں ٹیپو سلطان شہید کے خلاف بولے ہیں اس دور میں بھی کانگریس گورنمنٹ تھی گورنمنٹ کے خلاف آ اپوزیشنز نے بہت سٹرانگ لیا تھا بی جے پی نہیں کہ ٹیپو سلطان جہیدی نہیں کرنا ہے جیسے ہی ان کی سرکار آئے گی ہم رت کریں گے باخیدہ ان کی وعدے پور ٹکے رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو کینسل کروا کر بتوایا کہ کانگریس ٹیپو سلطان جہیدی پہ بس ایک اوڈ بینک تھی اور ان لوگ ٹیپو سلطان جہیدی بچا نہیں سکے اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹیپو سلطان شہید کے فیور میں اگر کوئی سبجیکٹ اٹھائیں گے تو ان کا دوسرا جو اوڈ بینک ہے نان مسلم اوڈ بینک کہیں خراب ہو جائے گا ان کو یہ ڈر ہے لیکن الحمدللہ جب کانگریس گورنمنٹ بھی رہی اس سے پہلے سنٹر گورنمنٹ بھی رہی دوہزار تیرہ میں یونیورسٹی ڈیکلیئر کرے اس کے بعد انہوں نے میں نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ ایک ریسر سنٹر بنائی ہے ٹیپو سلطان شہید کا جہاں پہ ٹیپو سلطان شہید پائدائی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کا گمبز ہے وہاں تر آ کر کوئی کمینل گورنمنٹ یا دوسرے گورنمنٹ ساکے کہ اس پہ سٹے نہیں دالے گی کیونکہ حضرت کے جگہ میں ان کا گھر ان کے مقام میں اگر کرنے سے ان کو کیا آرچ ہے جبکہ باق خیدہ یہ پولٹیکل لیڈرز آج تک بھی چاہے ٹیپو سلطان شہید کے کہیں ایک رونگ کوئی جگہ ہیں پہ ان کے کالیجز فارم ہوئے ہیں یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں ان کے رینٹلز اور وغیرہ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید پر ایک ہزار سکوئر فیٹ کی بھی لائبرری بنانے کہ ان کی نہ ہیسیت رہی نہ ان کی اوقات رہی بس حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام پر آج بھی روٹی آن سکتے ہیں اگر ان لوگوں کے اندر طاقت ہے دم ہے تو جتنے بھی ان کا بات حضرت کے نام سے آرہے وہ ہٹا دیئے خاندان بہت غریب اغوات میں ہیں تکلیفوں پر ہے کلکتہ کے اندر ان حقداروں کا حق دینے کے لیے یہ لوگ اگر ٹیپو سلطان شہید کے نام پر اچھی محبت رہتی یہ لوگ کر سکتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے افسوس ہے بس حضرت کو انہوں نے سیاست پر رکھا اور سیاست کے ہی موڑ پر رکھا ہے تو آپ کے جو ادھارے کے اگلے اقدامات کیا رہیں گے کیونکہ ایک طریقے سے واضح تصویر لوگوں کے سامنے یہ آتی ہے کہ حضرت کا نام لے کر کہ صرف اوٹ بینگ کلکت کرتے ہیں جنہیں حضرت سے عقیدت و محبت ہیں ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کا اوٹ حاصل کرتے ہیں بس حضرت کے لیے یا حضرت کے چاہنے والوں کے لیے حضرت کے خان وعدہ کے لیے ان کے لیے ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی آہ مطلب نہیں ہے بس ان لوگوں کے اوٹ بینگ کو کلکت کرنے کا ایک آہ طریقہ جو ہیں انہوں نے اپنایا ہے تو آپ کا اگلہ خدم کیا رہے گا کہ ان لوگوں نے اپنی جو تصویر سامنے لائی ہے اس پر آپ کا رد عمل کیا رہے گا دیکھیں پہلے تو حضرت کا خاندان دینے والا ہے یہ تاہ خیامت تک دیتا رہے گا خاندان ہم کبھی کوئی سی مہتاج نہیں رہیں گے سیاست دانوں سے نا ہم لوگ کبھی مہتاج رہیں البتہ ان سیاست دانوں کو کہیں امیلیس کو میں نے الیکشنوں پر سپورٹ کیا ہے کہیں الیکشنوں پر ان کے لیے سیکلر ووٹس میں نے مسلمان قوم یا دوسرے قوم ان سے ان کے مانگوا ہے لیکن آج تک میں نے کسی کی چوکھٹ یا کسی کی گیٹ پر نہیں کرنا ان کے جھوٹے ان کے خسمیں میرے پاس سیلیکشنوں سے پہلے بھی تھے اس کے باقیدہ میرے پاس پروف موجود ہیں وقت آنے پر میں عوام کو بتاؤں گا کہ انہوں نے جھوٹے اور وعدے خسمیں کیوں کیے تھے گا الحمدللہ حضرت کسی نام کے مہتاج نہیں ہے نہ ان کا خاندان مہتاج ہے ہم انشاءاللہ کیونکہ واقعیت گواہ ہے کہ پانچ سال کی سیاست میں شوق نہیں ہے ہم کو صدیوں کے بادشاہ ہے ہم لوگ صدیوں کی بادشاہوں کے لئے کوئی پورٹیکل پارٹی یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اگر چاہا تو ہندوستان بھر کے اندر بھی ہم اس راج پارٹ کو واپس سلطنت خدادات کے ذریعے عوام کی خدمت کے لئے سچائی کے لئے ہم باقیدہ لے کر آیا کر رہیں گے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم